موسیقی موسیقی السلام علیکم بیواز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلڈی یہ کیلے کی سبزی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں ویسے تو آپ نے بہت بار یہ کیلے کی سبزی بنائی ہوگی لیکن اس طرح سے آپ بنائیں اگرم چھٹپٹی سی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو بچ میری کوشش ہے آپ کو آسان سی ریسپی دے سکو تو مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل اکندہ بنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے مزیدار ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم نے چھے کیلے لیے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم نے لے لیے تھوڑے سے چھلکیں ہمارے کالے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لایا ہوا دو دن ہو گیا ہے کیونکہ بیچ میں میں فوراں ہی تاجہ بناتی لیکن یہ بیچ میں کیا ہوا کچھ دعوت وغیرہ ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے رکھا ہوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر کا پارٹ پورے اچھے سے ہے بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ چھلکوں کو تھوڑے اچھے سے چھلنا ہے تھوڑا ڈپٹی ہمیں چھلنا ہے تو اس طرح سے سارے کیلے ہم چھلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے چھل رہی ہوں تو یہ ایک اور دکھا رہے ہیں اس طرح سے آپ چھلیں اگر آپ کے پاس اکدم ہرے والے تاجے والے ہیں تو آپ بینہ چھلے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ کیلے کے چھلکوں میں بہت سارے ملرنس اور بیٹامنس ہوتے ہیں تو اس طرح کی سبزی وغیرہ بچے اگر نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ دے سبزی اور تھوڑے سے چٹپٹی یا چپس وغیرہ بنا کے کسی نہ کسی بہانہ سے بچوں کو اس طرح سے ہری والے کچھے کیلے کی سبزی جب ہم نے اسے اچھے سے دھو لیا ہے چھلنے کے بعد اب اسے ہمیں کٹ کرنا ہے تو تھوڑے موٹے موٹے ہم نے اسے کٹ کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے کٹ لیں کیونکہ یہ کیلے جھٹ پٹ سے گل جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتے تو تھوڑا ساپ موٹا ہی کٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے کٹ کر لیں تو یہ کٹ کر لیا ہم نے اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے ہاپ ٹی سپون نمک اور وانتھ وانتھ ٹی سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہے ہلدی ہلدی اور نمک ڈالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ہاپ ٹی سپون زیرا بھی ڈال دے رہی ہوں ہے تاکہ اس کا فلیور اچھے سے آ جائے آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے لیکن میں اس طرح سے آپ ڈالیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہے گا کٹ کرنا ہے اس سے اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک کڑھائی لینا ہے اُس میں ہمیں ڈال دینا ہے مسٹر ڈال تو میں زیادہ تر مسٹر ڈاوئل ہی استعمال کرتی ہوں آپ جو بھی ککنگ آئل استعمال کرتی ہوں آپ وہ لے لیں اور گرم ہونے دیں اس کے بعد ہم نے جو کٹولے کو ماسوالی لگا چاہ کی تک اسے اس میں ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے ہمیں فرائی کرنا ہے ہلکے سے ہمیں فرائی کرنا ہے نہ کہ اسے اگرم گلانا ہے ایدم ہائی فلیم پہ اسے ہمیں فرائی کرنا ہے میڈیم رکھ دیکھ لیں آپ کا اگر برتن تھوڑا سا پتل ہے تو آپ اگرم لپے ہی اسے فرائی کریں تو کڑھائی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موٹے توے والے ہیں اس طرح سے اچھے سے ہمارا کیلا سارا کا سارا فرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے نکال دینا ہے اس طرح سے آپ کر کے جب آپ بنائیں گے اکیلا کی سبزی تو آپ کو بہت پسند آئے گی اس طرح سے سبھی کو ہمیں نے فرائی کر کے اس طرح سے نکال لیا اب اسے کڑھائی میں ہمیں لے لینا ہے اوائل تو میں یہاں پہ ڈال رہی ہے 1 تیبل 1.5 تیبل سپون یعنی کہ 1.5 تیبل سپون میں یہاں پہ ڈال رہی ہے اوائل اوائل آپ اپنے ٹیسٹے اکورڈنگلی کمیہ زیادہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو زیادہ اوائلی پسند ہے آپ زیادہ اوائلی ڈالیں میں یہاں پہ ڈال رہی ہے 1.5 تیسپون سیزیرہ ڈال چینی لاؤنگ اور 1 تیسپتہ تیسپتہ ہمیں کٹ کر کے ڈالنا ہے تاکہ یہ مسائلے جب ہم بھونیں گے تھوڑے سی پریشانی ہوتی ہے تو یہ تیسپتہ وگرہ جو ہے وہ کٹ کے ڈالے اب ہمیں کیا کرنا آئل میں ڈالنے کے بعد کچھ سیکنڈ ہمیں پکا لینا اب میں یہاں پہ ڈال ہاپ کیسپون رائی دانا تو رائی دانا اور زیرا مسائلے جو ہم نے ایڈ کیے وہ تھوڑے سی پکنے دیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایک بڑی سائز کا پیاج جو ہم نے ایک دم باری باری کٹ لیا آپ چھوپنگ بار اگر آپ کے چھوپنگ کٹر ہیں یعنی کی سب ویش کٹر تو اس میں آپ اس طرح سے کٹ سکتے ایک دم باری کٹ جاتے ہیں اب اس ڈال لے کچھ سیکنڈ کے لیے بھون نا ہے پیاج کو اگ دم میڈیم فریم پہ ہی رکھ رکھ نا زیادہ ہائپ پہ رکھ یا ورنہ یہ کچھ پکی سا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ آپ خیال رکھ کچھ باتوں کا دھیان رکھ رکھ آپ کچھ ریسپی آپ بنا رہے اچھے سکے بن سکے اب اس میں ڈالنا ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ جنجر گارلک کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد ہمیں ڈالنا ہے تین سے چار ہری میرچ تو میرچ اپنی ٹیسٹ اکورڈنگ لے لیں آپ میرچ اور جنجر گارلک ڈالنے کے بعد اسے ہمیں ایک منٹ گھون لینا ہے تاکہ جو رو فریور ایک بڑا سا ٹماٹر یا پھر دو ٹماٹر آپ لے لے اور اس طرح سے چوپنگ بورڈ میں کٹ لے یا چوپ ویج کٹر میں آپ اسے اچھے س کٹ لیں باریک سے باریک تو ہم نے کٹ کے یہاں پہ ٹماٹر اوپ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالنگ کچھ سکھے مسالی جو یوں ہیں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون میں پہ ڈال رہی نمک اور ون ٹی سپون ڈال رہی میں یہاں پہ کچھن کنگ مسالا جو ویج مسالا یا سبزی مسالا وہ میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہم ہاپ ٹی سپون مرچ کشمیری لال مرچ ڈال رہی اور ٹی خی ویج یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون کیونکہ ہم نے ہری مرچ بھی استعمال کیا ہو ہے تو اس حساب سے ہم یہاں پہ لے لیں گے تو نمک مسالے ای آئل آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ کمی زیادہ کر سکتے ہے مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ ہمیں بھون لینا ہے تو اسے ہم ڈھک کے بھونیں گے کیونکہ یہ جب ڈھک کے آپ بھونیں گے مسالے کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ کام آپ مسالے بھونے انشاءاللہ آپ کبھی سبزی لا جواب بنے گا تو اس طرح سے میں پانی ڈال کے تھوڑے سے ڈھک ڈھون لوں گی تا کہ مسالے لگتار سوکھے میں نہ بھونے ورنہ یہ مسالے جل جائیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی بیکار ہو جائے گا تو مسالے جب بھونے آپ تھوڑی سے پانی ڈال کے مسالے ڈھائی ہونے تک مسالے بھونے کے بعد میں پہ ڈال رہے ہوا بنانا ڈال لگت ہمیں اس زیادہ بھونے نہ نہیں ورنہ یہ کلے اکتما میسے سے ہو جائیں مسالے ہاتھوں میں اس ایک سی دو بار اور مکس کر لیں میں پہ ڈال دیں ٹی سپون میں پہ ڈال رہے گرم مسالہ اس طرح سے ضرور ڈال آخر میں تاکہ اچھا سا فلیور آئے اور آپ کو گرم مسالے والے فلیور پسند اس کے سکتے مسالے ڈال لیا کچھ سکن اس مہن لیا اب ایڈ کرنا پانی 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 اس میں زیادہ نہ ڈال گرم پچھ پچھ سکتے بس کھ ہمارے جھٹ پٹ سے پک جاتے بس اس میں ڈال رہی آدھا کپ کے پانی پانی ڈال لے کے بعد اس چھے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے سارے کناری کے مسالے کڑائی میں سائٹ پہ آدھا پانی ڈال ہوا یہ ڈال نے کے بعد ہمیں ڈھک کے پک لینا ہے دیکھ سے دو سے تیر منٹ اور میں نے پک دیا آپ ہمیں کیا کرنا گیس کرنا ہے ہم یہ ہماری چھٹ پٹ سی چھٹ پٹ سی سبس بن کے تیار ہے خوب سارے دھنیا کے پتی وہ ایڈ کریں گے اور اسے ہم دیں گے سرف یہ بہت ہی مزی بنتی ہے یہ بہت ہی ہی ہل دی ہے تو اسے ہم میں کر لیتی ہوں دی سور تو یہ آپ دیکھ سکتے اس کا ٹیکچر اور کلر وغیرہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ناظرین اسے ایک پر ضرور پائی کریں تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی پسند آتی تو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل میں پہلی بار ہے آپ سے میری ریکسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیے بینہ مجھ جائیے ایک مزیدار ریسیپی پھر حاضر ہوتی ہوں تک کے لیے اپنا اور اپنا پر خیال رکھ خوب چچی بنائیں کھائے کھلائیں مزے کریں اللہ حافظ بیز بیز بیز